بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس جیوگرافی سبجیکٹ اور کلاس ایٹ ہے آج ہم شروع کر رہے ہیں چپٹر نمبر تھری جو ریلیٹڈ ہے انوائرمنٹل پولوشن سے اب انوائرمنٹل جو پولوشن ہے یہ ظاہر ہمارا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں جو ہمارا لائف سٹائل ہوتا ہے اب اس میں ہمیں پانی اور ہوا اور زمین یہ تینوں چیزیں ہیں اور اس میں اردگرد جو بسنے والا جو ہمارا ہیبیٹیٹ ہے وہ سارا انوائرمنٹ میں آئے گا جیوگرافی کی یہ ایک یہ ایک آپ سمجھیں جیسے ایک اس کی برانچ ہے سو انوائرمنٹل پولوشن کو انوائرمنٹل جیوگرافی میں جس پوائنٹ کو آج ہم بیسیکلی فوکس کریں گے وہ پولوشن سے زیادہ ریلیٹڈ ہے کہ انسان کی وہ ایکٹیویٹیز جنہوں نے پچھلے چپٹر میں بھی ہم نے ریڈ کیا کہ گلوبل وارمنگ کا کاؤز بنی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انوائرمنٹ میں وہ کونسے چیزیں ہیں جن کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے تاکہ ہم ان کے اوپر ان پر کمی لاغ کر کے اور ان کا خیال کر کے اپنے ایٹموسفیر کو اپنے انوائرمنٹ کو سیو کر سکیں ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ریلیٹڈ ہے پولوشن سے کہ پولوشن کو ہم پہلے اوورال دیکھتے ہیں کہ یہ پولوشن بیسیکلی کیا ہوتی ہے 3.1 ٹاپک ہے جو ہمارا سٹارٹ ہے وہی کوئیشن سے ہو رہا ہے کہ کیا ہم ایسا ایکسپیرینس سے گزر چکے ہیں کہ ہمیں کوئی انپلیزنٹ سمیل ملی ہو یا ایسا ایسی ہوا جس نے ہمارا گلہ خراب کر دیا ہو یا ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائے پانی نکلنا شروع ہو جائے سو اس سے آگے مزید ہم چلتے ہیں اس بیگراؤنڈ سے گزرنے کے بعد اور مزید آگے دیکھتے ہیں کہ آپ نے کبھی پلان کیا ہو انجوائیمنٹ کرنے کے لیے بیچ پہ جانے کا لیکن آپ وہاں پہ بڑے ڈسپوائنٹڈ ہوئے ہوں بہت مایوس ہو گئے ہوں کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ کچرا اس پانی کے اندر جمع ہے اب ایڈنٹس کہتے ہیں کسی چیز کی بہت زیادہ کوانٹیٹی کا بڑھ جانا پولوشن بیسیکلی ایسے سبسٹینسز جو انوائیمنٹ کے اندر ہوتے ہیں into the environment that has damaging effect of the living things جو damage کرتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں جو living things ہیں اب اس living things میں ایکویٹک لائف بھی آئے گی اور اس میں اٹموسفیرک لائف بھی آئے گی اس میں انسان بھی ہیں اینیملز بھی ہیں اور سارے جاندار اس living things کے اندر آئیں گے جو اپنے انوائیمنٹ میں کسی سبسٹینس کی وجہ سے اپنی سلاحیوں کو ڈیمیج کر لیتے ہیں تو وہ جو سبسٹینسز ہیں وہ پلوٹینٹ کہلائیں گے پلوشن کہلائے گی to much smaller extent کہ اگر اسے تھوڑا سا اور ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں extent کے مین کے اس کو تھوڑا اور کھولتے ہیں تھوڑی اور definition کو exposure کرتے ہیں the pollution can be from a natural source can be a form of a natural source کہ یہ natural source کا یہ خیصہ ہوتا ہے such as volcano corruptions and the sand storms کے آندھیاں جو آتی ہیں والکینوز سے جو دھوا نکل رہا ہوتا ہے pollutants can be a odorless and colorless کہ ان کی smell بھی نہیں ہوتی ہے اور اس کی رنگت بھی نہیں ہوتی ہے odorless کا مطلب ہوتا ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے جس کا کوئی basic color نہ ہو sorry smell نہ ہو جس کی اور colorless کا مطلب کہ جس کی کوئی color نہ ہو کوئی اس کی رنگت نہیں ہو for example اب مثال کے طور پر carbon dioxide gas ہی کو لے لیں کہ نہ اس کا کوئی color ہے نہ اس کی کوئی odor ہے نہ smell اس کی ہوتی ہے they can also be visible and emit emit کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا خارج کر دینا کسی چیز کو exhaust کرنا odor کہ مطلب وہ smell جو ہوتی ہے جو color ہوتا ہے یا جو اس کی smell ہوتی ہے وہ اسے they can also be visible and emit can also seen the around us they can also be visible اور یہ ان کو دیکھا جا سکتا ہے مطلب pollutants جو ہوتی ہیں pollutants جو ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں visible ہو جاتے ہیں آندھی آتی ہیں eruptions ہوتے ہیں smoke ہوتا ہے دھواں نکل رہا ہوتا ہے اسے دیکھا جا سکتا ہے emit the odor اور اس کی کوئی نہ کوئی شکل ہوتی ہے اسے feel کیا جا سکتا ہے لیکن جو carbon dioxide gas ہے اس کے ساتھ ایسا نہیں ہے وہ odorless بھی اور colorless بھی ہے pollutants can be introduced on land کہ یہ جو ایسے جو مادے ایسے جو substances جو pollution کا باعث بنتے ہیں وہ زمین پر بھی اور land پہ بھی water میں بھی اور air کے اندر بھی یہ وہاں پہ بھی جو ہے نا pollution کی types بنا رہے ہوتے ہیں air water and land for example harmless substances include exhaust of the famous from the vehicles and factories کے وہ دھوان جو وہیکل اور فیکٹریوں سے نکل رہا ہوتا ہے وہ نکلنے والا دھوان وہ substance harmful ہوتا ہے یہ example ہو گئی ہے air کی اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ untreated saverage اندر لیٹر کے جو گندہ پانی ہوتا ہے اور جو کڑا کرکٹ ہے جو کچرا ہے وہ example ہو گئی اس water کی noise and light pollution are also hazardous hazardous خطرناک ہونا نقصان دے ہونا تکلیف میں ہونا پریشانی میں ہونا for living organism including the humans کے نہ صرف living organisms کے لیے بلکہ انسانوں کے لیے بہت خطرے کا باعث بنتے ہیں آج کا topic ہمارا basic pollution سے related تھا 3.1 جو topic ہے وہ ہم نے الحمدللہ clear کیا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اگلے topic کو دیکھیں گے تب تک اللہ حافظ موسیقی